موسیقی 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 ملتے ہوئے بھی Ôیا؟ میں نے اس وقت کی něی باتی ہے ملتے ہو ساتن کو ملتے ہو آپ؟ آپ کیوں توھیızishaquer لوگیں کیوں تو اس وقت لا نقل آپ شکل روUP ما تک کہم پکتا ہے اس وقت لا نقل ب Poland تک complex آپ کیا باتا ہے commence موسیقی 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 سکول کے اس وقت اندر ہم موجود ہیں سکول کے اندزامی ہیں بلکل نہیں چاہی کہ ہم سکول دکھا سکے سکول کی بات کر سکے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ صرف دو کلاسز کام کریں ایک کلاس فیفت ہے اور ایک کلاس ایٹھ ہے سکولاسوں کی حالت میں آپ کو درہ دکھا دوں یہ سرکاری سکول ہے اس کا حالت یہ ہے کہ اس وقت کلاسیں اندر خالی پڑھی ہوئی ہیں پنکھے سکر یہاں اترے ہوئے ہیں بینچز یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی سکول یہاں پہ چل نہیں رہا سرکاری سکول ہے سرکاری سرکار کا پیسے سکر استعمال ہو رہا ہے بلکہ یہ چاہوں گا میں طرح یہ کمرہ ضرور آپ کو دکھائیں کہ اس سے کھوڑے کا دھیر لگا ہوا ہے یہ کلاس روم ہونا چاہیے تھا یہاں پہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنی ہے یہاں پہ لوگوں نے پڑھنا ہے یہاں پہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے سکول سرکاری بنائے گیا تین سو تیہتر عرب روپے کا بجٹ رکھا ہے موجودہ حکومت نے تعلیم کیلئی جبکہ اس سے پہلے تین سو تیہتالیس عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا پچھلی سابقہ جو پنجاب اکر موسیلنگ نواز کی تھی ان کی جانب سے موسیلنگ نواز میں یہ دعویٰ کیا کہ جتنے سکول گرائے گئے ہیں ان کے لیے بھی اٹھائیس عرب روپے مقصد کیا نہ کہ ان سکول کی تعمیریں نو کی جا سکے اس وقت یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاس روم جس میں سٹوڈنٹس کو پڑھ رہے ہونا چاہیے تھا یہاں پہ ٹیچرز کو لیکسز دے رہے ہونا چاہیے تھا بچوں کے پیوچر کے لیے ان کو تعلیم دے رہے ہونا چاہیے تھا اور بچوں کو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہونا چاہیے تھا یہاں پہ اس وقت کوئی ایسی چیز کا نام و نشانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سکول کی حالت کیا ہے کہ یہاں پہ کچرا ہے یہاں پہ ڈرم ہے یہاں پہ پورے سکول کا جو گند ہے وہ یہاں پہ دمپ کیا ہے اس کلاس روم میں یہی حالت ہے یہاں پہ شاید یہی وجہتی کہ یہ انتظامی ہاں میں سکول کے اندر داخل ہونے کی زیادت نہیں دے رہی ہے ادبانسٹر صاحب اس لگے ہاں پر موجود نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کال آئیں انتظامی کہہ رہی ہیں کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے لیڈیز ٹیچرز اس لگے ہاں پر بڑھا رہی ہیں اور اس لگ لیڈیز کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ ہمارے ساتھ فیلہ جار گئے کیونکہ خواتین اندر موجود ہیں تو آپ اندر نہ جبکہ وہ ٹیچرز ہیں پروفیشنلز ہیں وہ بچوں کو تعلیم دے رہی تو اس میں کوئی کام غلط نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ پڑھا رہی ہیں تو یہ اچھی چیزیں ان کو پڑھانا چاہیے ہم نے کچھ سوال بنیادی سوال کرنے تھے ٹیچرز سے اور سٹوڈنٹ سے لیکن اس وقت یہ تو گورنمنٹ سکول یہاں پر موجود ہے شادرہ میں اسلامپورہ شادرہ میں یہاں کی حالت آپ کے سامنے ہے باہر گند آپ نے دیکھ لیے یہاں پر کوئی پلیگراؤنڈ موجود نہیں ہے گلی کے اندر یہ سکول بنایا گیا ہے اس سکول کو رینومیٹ ہونا تھا کیونکہ لگ یہ رہے کہ سکول پر پیسے لگائے گئے ہیں پینٹ نیا سکول ہوا ہے یہ کھڑکیاں دروازی پر چھنگا کر آپ دیکھیں تو یہ دوبارہ پینٹ کی گئی ہے لیکن یہ پینٹ اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں پہ آگے کلاس روم میں بچے بیٹھیں پنکھیں نئے لگائے گئے ہیں لیکن ابھی تک کہ یہاں کے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں سات لگ کلاس روم بھی اپنے آپ کو دکھا دیا ہے وہ خالی ہے یہ صورتحال اس وقت یہاں کے سکول کیا ہم آپ کو لاہور شہر کے مختلف سکول دکھا رہے ہیں اور بات کریں کہ سکول میں کیونکہ تعلیم ایک بہت دارہ بنیادی ضرورت ہے تعلیم دینی ہے سستی تعلیم کا وعدہ کیا گیا ہم نے دیکھا کہ پڑھا لکھا پنجاب کے نعرے لگائے گئے ماضی میں سستی کتابیں دینے کی مفت کتابیں دینے کے وعدے لگائے کیے گئے حکمرانوں کی جانب سے اور آپوزیشن کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ انتخابات میں جاتی ہیں وہ بھی یہ نعرے لگاتی ہیں کہ ہم اقدار میں ہیں گئے سب سے پہلے تعلیم کو فوکس دیں گے پاکستان دریقے انصاف کی حکومت کا سب سے بڑا اہم نعرہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کو فوکس کریں گے لیکن ابھی تک سو روز تقریبا مکمل ہونے کے قریب ہیں ابھی تک ایسی کوئی صورتی حال نظر نہیں آرہی میں آپ کو کلاسٹروم دکھا رہا ہوں جس کلاس میں جائیں اس کلاس میں ڈمپنگ ہوئی ہے اس کلاسٹروم کا بھی یہی حال اس کلاسٹروم کے پچھلے کئی روز سے صفائی نہیں ہوئی یہ ابھی نئے پنکھیں پکوائے گئے ہیں سربیوں کے سیزن میں کہ یہ پنکھیں یہاں پر لگائے جائیں گے لیکن کلاسٹروم کی حالت یہاں پر بتا رہی ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جاتی ہے یہاں پر سورنٹس کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سکول کے جو انتظامیہ ہے وہ ہمیں سکول کے اندر داقل ہونے نہیں دی رہی لیکن بلاکر منہ مازد کی پوری ٹیم اس وقت سکول کے اندر داقل ہو چکے اور ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ لہور شہر کا سکول ہے میں کسی پنجاب کے گنجان آبادی کی یا کسی کونے کے شہر کی یا اصلاح کی بات نہیں کر رہا جو لہور شہر سے تین سو کلومیٹر دوروں میں لہور شہر کی بات کر رہا ہوں لہور شہر کے سینٹر کی بات کر رہا ہوں سینٹر سے تقریباً تیس کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے شادرہ یہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت سرکاری سکولز کا عائم ہے جہاں پہ سیڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے عالی میارے تعلیم دینا تھا لیکن اس وقت آپ یہ بینچرز کو صورتحال چیک کر رہی یہ بینچرز کی حالت آپ کو بتا رہی ہے کہ پچھتے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے کئی سالوں سے یہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں عمل میں نہیں لائے جا رہی ہیں ہم سکول آپ کو دکھا رہے ہیں تیچرز یہاں پہ بات کرنے کو بلکل تیار نہیں ہے سوڈنٹس کی کئی نشن ہے وہ آپ کے سامنے جانے جا سکتی ہے جو اس وقت بورٹ درامیہ سب نے چیک کی ہے اس سکول کا جو ریزلٹ تھا وہ چالیس پیصد ریزلٹ آیا ہے یعنی اس سکول کی جو ایڈوکیشن لیول ہے وہ بلو ایوریج ہے بلو ایوریج سوڈنٹس کے ہاں سے نکل رہے ہیں اور یہاں صرف دو کلاسر پڑھائی جاری ہیں فیپ اور ایڈزپ کے یہ ہائر فرمیری سیکنڈری سکول ہے یہاں پہ پرسٹ کلاسر لے کے میٹرک تک یہاں پہ کلاسر جانتی ہے لیکن یہ صورتحال آپ کے سامنے یہ باہر بھی ڈمپنگ آپ نے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہوئی ہوئی ہے یہ سکول کا حال ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ جواب دینے کے تیار نہیں ہے ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ جو سٹینڈر آف ایڈوکیشن ہے اس میں بات کی جائے جاکہ تیچر سے بات کی جائے اگر میار تعلیم بہت اچھا ہے تو یہ ہمیں دکھانا چاہیے لیکن شاید انتظامیہ اس چیز کی قائل نہیں ہے وہ یہ دکھانا نہیں چاہتے یا اس میں کچھ چیز چھپانا چاہیے کیونکہ انتظامیہ ہمیں کلاسرومز میں انٹر ہونے نہیں دے رہی سکول کے اندر انٹر ہونے نہیں دے رہی بلاخر ہم سکول کے اندر داخل ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت کلاسرومز کی حالت ہے وہ بالکل سامنے یہ نئی پینٹ ہوئے ہیں نئی اس امارات کو پینٹ کیا گیا لیکن اس کی اندر کی حالت اگر آپ دیکھیں تو وہ صاف ظاہر کری ہے کہ یہ سکول میں تعلیمی سرگرمیاں بلکل نہ ہونے کے برابر اس سکول میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے وعدے کیا گیا ہے حکومتوں کی جانب سے خاص طور پر حکومت پنجاب کی جانب سے کہ ہم پلے گراؤنڈ دیں گے بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایکسٹرا کرکولر ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے بھی مواقع فرام کیے جائیں گے لیکن یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ناظرین ایک اور سرکاری سکول میں ہم پہنچے ہیں کولوں کی حالت آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو تعلیم کا میار ہے جو یہاں پہ بچوں کو دیا جا رہا ہے یہاں پہ اسادزہ کس میار کے ہیں وہ تعلیم کیسے دے رہے ہیں وہ ہم آپ کو سکولوں میں دکھا رہے ہیں سرکاری سکول کی بات کی جائے تو 1218 سرکاری سکول لاہور میں قائم کیے گئے ہیں اور اگر زیادہ شمار کی بات کی جائے تو لاہور شہر کا لیٹریسی لیٹ 63% ہے اور اس کے ساتھ اور اگر بچوں کی بات کی جائے تو پاکستان نے بدقسمت اس سے ہر ساتھوں بچہ سکول سے باہر ہے حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ماضی کی حکومتوں نے بھی اور جو موجودہ حکومت پاکستان طریقہ انصاف کی اس نے بھی نعرہ لگایا کہ ہم بچوں کو جو سڑکوں پر ہوتلوں پر مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں سکول کے در نہیں ہوتے وہ باہر کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے سکول کے اندر لے کے جائے جائے گا تاکہ وہ جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکے جو تعلیم کا زیور ہے اس کا راستہ ہو سکے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ سے بات کرنے کس لیول کے جو کچن یہاں پر دی جاری ہے اور بچوں کو کس طریقے سے پرین کر جاری ہے کیونکہ یہ آپ کا اور میرا مستقبل ہے جو نے پاکستان کی باغدور سنبھال نہیں ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے جو سرکاری طور پر سیاست دان وادے کرتے ہیں یا سیاستی جماعتیں وادے کرتی ہیں کہ ہم تعلیم کو بہتر کریں گے تعلیم کے میار کو بہتر کریں گے تاکہ اپنے مستقبل کو روشن کرسکیں تو ہمارا مستقبل روشن ان بچوں نے کرنا ہے اگر ان کو میاری تعلیم دیں گے تو یہ ہمارا مستقبل روشن کرسکیں گے اگرام میاری تعلیم ان کو دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمارا مستقبل تاریخ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف سکولوں کا اولیت کر آرہے ہیں ہم وہاں سے سٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں تاکہ ہم چیک کر سکے کہ ان کا انٹلیکشنل لیول کیا ہے جس میار کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے وہ یہاں پہلے گا کہ اور سکول کے اندر چلتے ہیں وہاں جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پس تو میار تعلیم ہے اس کی صرف تعلیم کیا ہے ہمارے ساتھ سے ایک چیز بتانا بہت اہم ہے یہاں کہ یہ کاری سپول ہے لاہور میں کچھ کیر نے ڈاپٹ کے ہوئے ہیں اور کیر کے ساتھ بھی یہاں پڑھا رہے تھے ہمیں امید بھی کی جاتے سکتی ہے کہ یہاں پہ ایک بہتر میار تعلیم دے جائے گا السلام علیکم میم اگر آپ کی جانتے ہیں تو ہم آپ کی کلاس پہ کچھ بچوں سے بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں آپ کیا پڑھا رہی ہیں میں میں پڑھا رہی تھی اس وقت تو ریویین ہو رہی ہے ہماری ٹیسٹ سیسٹم چل رہے آپ میں پڑھا رہی ہے ہاں جی اس وقت میں تقریبا ہمارے کمپلیٹ ہے تو ریوائز ہی ہم کر رہے تھے ٹھیک ہے جب آپ ریوائز کر رہے ہیں میں پیچھے آپ بیٹھتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس طرح ریوائز کرا رہی ہیں بچوں کو موسیقی بس اگر آپ کی جانتے ہو تو میں آپ کے سیڈنٹ سے بھی بات کر سکو کشن پوچھے کون موسیقی بچے کواب ہے تم موسیقی 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 کیا آپ نے کتاب کے اندر سے سوال کی ہے یہ آپ نے پڑھایا ہوا یہاں پہ ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو پچھوں کو سوال کے جواب مشکل سے آ رہا ہے طریقے کار کیا ہے یہاں سر یہ اصل میں نے پتا کیا ہے ایک دفعہ آپ نے پڑھایا تھا سپیڈلی ہوتا ہے دوسری دفعہ ہم ریوائز کرتے ہیں جو پھر ایک ایک چیز کو لے کر بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا پہلے ہوتا ہے کہ سلی بس جو ہے کوکور کیا جائے اب ٹیسٹوں کے ذریعے یہ بک کے اندر فیل ہے اور یہ تو ایک سیمپل سے چیز کو چھی میں نے کوئی بہت مشکل چیز کو چھی یہاں پہ تو بلکہ 3 سنٹی میٹر اکلو 30 میلی میٹر میں نے تو ون بچھا ہے کہ ایک سنٹی میٹر کسے میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے وہ چیز نہیں پتا یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ میں پہ ٹیکشت بک سے سوال کر رہا ہوں سوال اگر میں ٹیکشت بک سے باہر کروں گا سوال تو یہاں پہ جواب ان کو یہاں پہ نہیں آئے گا یہاں پہ بہت سے سیڈنٹ بیٹھیں گے تو ان کو انگیپ پہ لیائے گا کیسے کچھ ایک سکول اللہھ کر سکتہ ہے بچھے کو جو انگیپ دن بکے بہت دے سر ویسے تو چیکگ ہوتی ہے روزانہ لیکن اب سردیاں ہیں تو کچھ بچوں نے بگیر وہ چیز کو پہنے ہوئی ہیں چیکت بگیرا لیٹم بچے کو سردی نہیں لگ رہی تو اس نے وائٹ ٹی شیٹ پہنے ہوئی ہے اس کو سردی نہیں ہوا اگر یہ ہے کہ اصل میں فرسٹ پیریٹ جو ہے نا اس میں چیکنگ ہونی چاہیے فرسٹ پیریٹ میرا نہیں ہے تو فرسٹ پیریٹ میں چیکنگ ہوتی ہے تو بتانی اب ساکیب صاحب نے کی ہے چیکنگ ہی نہیں ویسے تو یہ ہے کہ چیکنگ ہوتی ہے تقریبا مطلب آپ سکول کے اندر ایک سچینڈیٹ یونیفرم پیٹرن ہوتا ہے اس طرح اس بچے نے اس کو سندھی لگ رہی ہے اس نے سکول کا سویٹر پہنے ہے یہ سکول کا یونیفرم اچھا پہن کر سکول آیا ہے وہ بچے کو سکول کا یونیفرم پھین نی نہیں ہے یا گے بچے سے سکول کا یونیفرم پھینن ہی ہے اور بچے بچے کو یونیفرم پھین نی ہوتا ہے مطلب آپ اس بچے کو سکول میں کیسے انٹر کر سکتےیں ماؤسبل نہیں ہے نا اب میں تو وقتی بتائیں کہ آپ بات پڑھا رہی ہے بات پڑھانے کا طریقہ گئے آپ نے اس کی فیس فیلیو بتایا话 ہے اس کو کہ یک بچے کو نکالنی ہے اور وہ بچے کو اس کو نہیں سمجھایا طریقہ کار کیا فیس ہے جو نکالنی کیسے ہے سر یہ میں پہلے کروا چکے نا ڈیٹیل سے اس لئے ہمیں ڈیٹیل نہیں بتا رہی تھوڑا بہت ہنٹ تے رہی ہوں کہ یہ ریوائز کر لیں ٹھیک ہے ڈیٹیل سٹارٹ جب کیا تھا اس وقت ہم نے کیا تھا یہ تو فور کلاس کے بچے تھے ہاں جے فور کلاس کے بچے تھے ملٹیپلکیشن ڈیویجن کو ان کو آتی ہوگی ہنڈیپلکیشن آتی ہوگی ان کو تو میں کر کوئی چیز یا بلے کوئی سوال کر دیں گے سر کوشش تو یہی ہے ہم مکمل طور پر کرواتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو فوری پک کر لیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو بہت دفعہ بھی کروائیں وہ پک نہیں کرتے اس کی کیا وجہ اس کی یہی وجہ ہوتے کہ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پڑے لکھے نہیں ہوتے کچھ کوپریشن نہیں ہوتی پیرنٹس کی طرف سے ہم نے جو کروا دیا وہ کروا دیا پیرنٹس نے یہ تک نہیں چیک کرنا کہ بچے نے ہومورک کیا ہے یا نہیں کیا میں روزانہ ویکل میں دو ٹیسٹ لیتی ہوں لیکن پیرنٹس کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ میرے بچے کے نمبر کم ہے تو کیوں نہیں ہے ایون کہ میں نے کل کہا بھی نہیں کہ سائن کر واقع لانے ہیں ٹیسٹوں پر کوئی ایک دو بچے کے علاوہ کسی بچے کے ٹیسٹ پر سائن نہیں ہے تو آپ پیرنٹسی میٹنگز کال نہیں کرتے ہیں یہاں پر پیرنٹس کو بلاتے ہیں جن سے ہمیں اتنی کمپلین نہیں ہوتی لیکن جو باقی بچے ہیں جن کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان کے پیرنٹس میرا سوال یہ ہے کہ میارے تعلیم بہتر کیسے ہوگا ہمارے سرکاری سکولوں کا بہتر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرائنگل ہوتی ہے سٹوڈنٹ ٹیچر اور پیرنٹس یہ تینوں اگر کوپریٹیم ہوں ضروری نہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ سارا کچھ کروائے اور پیرنٹس کر میں کچھ بھی نہیں کروائے ہم ادھر اپنی پوری جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس تقریباً 40 کے حساب سے بچے ہوتے ہیں 35 یا 40 تو ہم نے سارے بچوں پر جتنا میکسیمم ہمارے پاس 35 یا 40 مجھے آپ مارکر دیتی ہیں مجھے کوئی بچہ سوال کر پائے گا